دہشت گردوں کی جانب سے اغان سرزمین کا کھلا استعمال پاکستان پر دہشت گردانہ حملے جاری پاک اغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ویڈیو میں تحریک طالبان اغانستان کے سرغنہ یاہیہ کی حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو پاکستانی پوسٹوں پر حملے کی ہدایت ویڈیو میں ٹی ٹی اے کا کمانڈر دہشت گردوں کو بتا رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں ویڈیو میں خودکش وامبار اور دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مندی کا اظہار کر رہے ہیں گوادر پورٹ کامپلیکس حملے میں حلاق دہشت گرد کریم جان کی بہن کی بھائی کی لاش حوالگی کے لیے درخواست اعتراف کیا کہ کریم جان کلنم دہشت گرد تنظیم بی ایل اے مجید بریگیج کا رکن تھا اور دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث تھا پاکستان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا مگر ام دشمن بھارت ہر دھرمی سے باز نہ آیا بھارٹی وزیرہ خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا سنگپور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا باویلا بولیں ماضی کو بھول کر بات چیت نہیں ہو سکتی ایوانِ صدر میں عالی ترین اسکری اعزازات دینے کی تقریب صدر مملکت آصف علی زردانی نے اکتالیس واجی افسران کو ہلال امتیاز ملیٹری ایک سو پینٹیس کو تم قائب سادت پنتالیس افسران اور جوانوں کو امتیازی اثنادت آتا کی چیف آف دی آرمی اسٹاف تاریف اثناد ایک سو اٹالیس افسران اور جوانوں کو دی گئیں ایک سو سنتیس کو ستارہ امتیاز ملیٹری اور ایک سو نو کو تم قائب امتیاز ملیٹری سے نوازا گیا مزیراعظم شہباز شریف کی ریکوٹیک منصوبے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنی کی ہدایت منصوبے سے مطالق اہم اجلاس بیرک گول کمپنی کے وفت کی بھی شرکت ریکوٹیک منصوبے کی فیزیبلیٹی دسمبر تک مکمل کر لی جائے گی ہر مہینے چھ ہزار کنٹینرز بندرگاہ تک جائیں گے افسران کی بریفنگ وزیراعظم نے کہا کہ ریکوٹیک منصوبے پر کام کرنے والوں اور پروجیک کی سائٹ سے بندرگاہ تک سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی بلوجستان میں مادنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواسلات کے انفرسٹرکچر اور ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی ہدایت اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹفیکیشن جاری وزیراعظم شہباز شریف نے ای سی سی کی سربراہی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کو سونٹی وزیر اقتصادی امور وزیر تجارت وزیر پاور وزیر پٹرولیم اور وزیر پلاننگ ای سی سی کے رکن ہوں گے اس سے قبل وزیر اعظم خود ای سی سی کے چیئرمن تھے یہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ سات لوگوں پر مشتمل ہوگی ایک ڈیٹا کا بندہ ہے اور چار بندے یہ ہیں ایک کیپٹر نے اور ایک ہیٹ کو یہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد پی سی بی کی نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان محمد یوسف، بہاب ریاض، عصد شفیق اور عبدالرزاق شامل کپتان اور ہیٹ کوچ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے چیئرمن پی سی بی محسن نقفی کی پریس کانفرنس کہا سیلیکشن کمیٹی کا کوئی چیئرمن نہیں ہوگا چیئرمن کا بھی تیم کی سیلیکشن میں کوئی کردار نہیں ہوگا کوچس کی دائناتی سے متعلق جلد فیصلہ ہو جائے گا ملکی اور غر ملکی کوچس کا امتزاج ہوگا ڈریم ٹیم بنائیں گے حارس روف کا کانٹریک بھی بحال کر دیا گیا اماد وسیم کو بھی ٹیم میں واپسی کا کہہ دیا چیف سیکیٹری کی تیناتی پر خیبر پختون خواہ حکومت اور وفاق میں ڈیڈ لوگ برقرار ذرائع کے مطابق چیف سیکیٹری کے پی کے ناموں کی سمری روک لی گئی وزیرہ علیہ علیہ عمین گنڈاپور نے چیف سیکیٹری کی تیناتی کے لیے وفاق کو تین نام دیئے تھے فیرست میں شہاب علیشہ منیر آزم ڈاکٹر شہزاد بنگش کے نام شامل تھے وزیرہ علیہ نے شہاب علیشہ کو چیف سیکیٹری لگانے کی صفادش کی تھی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار عبداللہ محمود نے وفاقی داروں حکومت میں تیس مارچ کو جلسے کی اجازت مسترد کر دی کہا پاک آغان کشیدگی کے باعث شہر میں جلسے جنوس کی اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی آئی نے تیس مارچ کو بھی جلسہ کرنے کی ترخواست دی تھی بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت میں ایسے کلچر کو فروغ دیا جس میں آپ ان کے ساتھی نہیں تو آپ غدار اور چوڑ ہیں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سگفت کو کہا آدم برداشت نے نوجوانوں میں انتہا پسندی کو فروغ دینے میں مدد کی ملکی مسائل سے کوئی ایک جماعت تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو بچانے کے لیے نون لیگ کی حمایت کی پی ٹی آئی دورے حکومت میں ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا آئی ایم ایف سے معاہدہ مجبوری میں کیا گیا صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے ہمارے خلاف بڑا اتحاد بنا کر بلا جواز تنقید کی گئی پھر بھی پیپلز پارٹی نے دو ہزار اٹھارہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی نصار کھوڑو نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بارہ سال بعد محسوس کیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی مان لیا گیا کہ انہیں فیر ٹرائل نہیں ملا چار اپریل کو گڑی خدا بخش میں بھرپور جلسہ کریں گے سند اور بلوجستان کے بعد پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے لیے بھی گیس مہنگی کرنی کی تیاری سوئی صدرن کے بعد سوئی نوڈرن کی بھی گیس کی قیمت میں 147 ویسر تک اضافی کی درخواست اوگرا کل سماعت کرے گا پور کمانڈا کراچی لفٹرنن جرنل بابر افتقار اور ڈی جی رینجرز میجر جنرل ایل سر وقاس کی لفٹرنن کرنل کاشف علی شہید کی رہائشگاہ آمد اہل خانہ سے ملاقات اور شہید کی شجاعت اور بہادری پر خراج عقیدت پور کمانڈا کراچی نے کہا کہ کاشف علی کی قربانی سنہیری حروف سے لکھی جائے گی ڈی جی رینجرز بولے تہشتگردوں کے بزلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے غلام نبی میمن آئی جی سن مقرر نوٹفیکیشن جاری غلام نبی میمن دوسری مرتبہ آئی جی سن تائنات ہوئے ہیں غلام نبی کو عام انتخابات سے قبل الیکشن پولیسی کے تحت ہٹایا گیا تھا لہور میں الٹی گنگا بہنے لگی گاڑی چیک کرنے پر نون لیگی ایم پی اے ملک وحید آ پے سے باہر پولیس کو دھمکیاں دیں اہلکاروں کی جانب سے مافی مانگنے کے باوجود پولیس سے مافی مانگنے کا مطالبہ کرتے رہے سب انسپیکٹر یاسد کے مافی مانگنے پر معاملہ رفت افا ہوا وحاری میں حکومت پنجاب کے نگبان رمضان پیکج میں مبینہ کرپشن کا انکشاف نواہی گاؤں میں ایک مکان سے چھ سو راشن بیگ برامت پیکج میں شامل مختلف اشیاء دور دراز علاقوں میں فروغ ہونے لگیں اطلاع ملنے پر تحصید آل کی ٹیم کے ہمراہ کاربائی سامان قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں پنجاب میں قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کے فیصلے پر عمل درامت شروع مختلف جیلوں میں قید دو ہزار تین سو سرسٹھ قیدیوں کی سزاؤں میں کمی اٹھائیس رہا اڈیالہ جیل میں بھی چار سو گیارہ قیدیوں کی سزاؤں میں تین ماہ کی کمی چھے قیدی جیل سے رہا صدر وزیرالہ پنجاب نے سزاؤں میں نوے روز کی کمی کا اعلان کیا تھا نواب شاہ کی تحصیل دور میں زمین کا ٹکڑا سات زندگیاں نگل گیا گاؤں واحد بخ جہاہری میں دو گروپوں میں مسلح تصادم فائرنگ سے پانچ افراد زخمی بھی ہوئے علاقے میں شدید خوف و حراس پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا نوٹس آئی جی سنس رپورٹ طلب علاقے میں امن و امان کا قیام یقینی بنانی کی ہدایت لالکانہ ڈیویشن میں دھائی ماہ کے دوران ایک سو ایک افراد کا قتل ستاون اغوا شکارپور میں بچیس لالکانہ میں اکیس کمبر میں بارہ کنٹکوٹ کشمور میں سولہ اور جیکب آباد میں پندرہ افراد قتل ہوئے کشمور سے تیس شکارپور سے تیس لالکانہ سے تین شہریوں کا اغوا پولیس تیس افراد کو تاحال بازیاب نہیں کروا سکی کچھے میں جاری آپریشن پوٹو سیشن تک محدود مغمیوں کی بازیابی کے لیے عملی اقدامات کے بجائے باس اور افراد اور ڈاکووں سے رابطوں کی کوشش ٹانک میں ایکی خاندان کے چار افراد کا لرزہ خیز ختل نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ماں دو بیٹے اور پوتا جہاں بہت ایک بیٹا شدید زخمی حالت میں اسفتال منتقل پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی اٹک میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ میاں بیوی جانبہا پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق قورستان سے تھا دو ماہ پہلے ہی شادی کی تھی ملزمان دوہر قتل کے بعد فرار